بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے لینڈ ریونی ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر 14 اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے سپلیمنٹل پروویئنس تو دوستو اس کے جو ریلیویٹ سیکشن ہے وہ 168 اور 169 ہیں اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ لیڈ فا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسوہ بڑھتا اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ جو سیکشن 168 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاور ٹو ڈیپازٹ سوری سرٹن سم ادھر دن رینٹ اس کے اندر 168 کے اندر لینڈ ریون ایکٹ بنانے والوں نے یہ ایک سپلیمنٹری یا سپلیمنٹری پروبین جو ہے اس کے اندر ان کے ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ جب زیمیدار نے یا زیمیداروں نے کوئی واجبات یا کوئی رقم جو کہ لینڈ ریونیوں زری ٹیکس یا ایریہ رفتی لینڈ یا دیگر جو ایکٹ آزا کے تحت آتی ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی اس کے علاوہ کوئی واجبات جو ہے رینٹ کے علاوہ اگر انہوں نے ڈیپازٹ کرنے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا وہ طریقہ کار انہوں نے اس کے اندر بتایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی بندے نے کوئی ایسا واجبات یا واجبات بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر اس نے جمع کروانی ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کولیکٹر ہے وہ کسی بندے کو اس علاقے کے اندر مقرر کر دیتی ہیں جیسے کوئی بڑا ذمہ دار ہو گیا یا کوئی ہیڈ بین اس کو بنا دیتی ہیں کہ بھئی آپ اپنے یہ جو پیسے ہیں اس بندے کے پاس جمع کروا دیں اب وہ عام طور پر اور معمول کے اندر روٹین کے اندر وہ رقم یہ ہوتی ہے جو انہوں نے جمع کروانی ہوتی ہے وہ جمع نہیں کروائی جاتی وہ کبھی کبھی آ جاتی ہے سال میں ایک دفعہ دو سال میں تین سال میں یا کبھی کبھی آتی ہے تو اس کے لیے کولیکٹر وہ جو ہے یا ریوین افیسر اپنے علاقے کے اندر کو بندہ ڈیٹرمنٹ کر دیتا ہے یا کسی بڑے ذمہ دار کو کہہ دیتا ہے یا کسی آڈمین کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس طرح کے واجبات جو ہیں ان لوگوں سے لے کر تم نے جمع کرنے ہیں اگر اور وہ جو بندہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے خزانی کے اندر جمع کروانے کا پابان ہوتا ہے ذمہ دار جو ہیڈمین اگر وہ بندہ کسی ذمہ دار سے جس کو کولیکٹر نے نامزد کیا کہ بھئی آپ گاؤں والا سے یہ رقم لے کر جمع کروائیں اگر وہ گاؤں والا کوئی بندہ اس کو رقم دینا چاہتا ہے اور وہ جو بندہ ہے ذمہ دار ہے یہ جو ہیڈمین ہے وہ انکار کر دیتا ہے یا اگر وہ وصول کر لیتا ہے تو رسید دینے سے انکار کر دیتا ہے جو شخص جمع کروانا چاہتا ہے اس کو رسید نہیں دینا چاہتا یا دوسری بات جب وہ جو ذمہ دار ہے جو پیسے جمع کروانا چاہتا ہے وہ شرط میں پڑ جائے کہ بھئی میں نے یہ پیسے کس کو دوں یہ اس ہیڈمین کو دوں یا ذمہ دار کو دوں یا کس کو دوں کیا یہ بندہ کولیکٹر نے پوائنٹ بھی کیا یا نہیں کیا یا وہ شک کے اندر پڑ جائے تو پھر اس کی وصولی کا کیا طریقہ کار ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جتنی بھی رقم ہے وہ ذمہ دار لے کر اپنے متعلقہ ریونی افسر کے پاس جائے گا اور اس کو درخواست دے گا اور اپنا موقع بیان کرے گا کہ یہ پیسے فلام مالدی کے اندر میں نے جمع کروانی ہے اور میں اب مجھے نہیں پاتا کہ میں کس کے پاس جمع کر رہا ہوں مجھے شک ہے یا میں جس کے پاس جمع کروانا چاہتا ہوں وہ لینا نہیں چاہتا اگر لینا چاہتا ہے تو اس کی رسید نہیں دینا چاہتا تو ریونی افسر اس کی انکوائری کرے گا انکوائری کرنے کے بعد اسے کہے گا جی کہ آپ میرے افسر کے اندر جمع کروا دیں اور اس کی رسید لے لیں اور اس کے بعد اس کا وہ نوٹس بھی جاری کرے گا اور اس کے نوٹس کے جاری کرنے کے لیے وصولی کا نوٹس جاری کرے گا اور اس نوٹس کو جو پراسس اس کے اوپر آئے گا اس کے لیے مزید کچھ رقم بھی اس سے لے سکتا ہے اور جب دوسری بات اس کے اندر اندر یہ کی ہے کہ جب وہ بندہ ذمہ دار جو ہے اگر وہ کسی ایڈ مین کے پاس یہ ذمہ دار کے پاس گوھر اپنی رقم جمع کروا دیتا ہے اور بندہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں صحیح ہیں تو ان سے رسید دینے کے بعد اس بندے کی ذمہ داری پھر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری بات ایک اور کی ایب جو آتی ہے ون سکسٹی نائن کے تیر پروسیجر ان کیس اپ ڈیپازٹ کہ یہ جب ڈیپازٹ کیا جارہاں گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یعنی کہ اس طرح کی رقم جب ڈیپازٹ کرنا مقصود ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے جی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے گورڈا کروینیو یہ وقتاں فوقتاں یہ قائد و ذوابت یہ جو اس طرح کی رکوم ہوتی ہیں جو زری ٹیکس کے علاوہ ہوتی ہیں واجبات سے علاوہ ہوتی ہیں تو اسی طریقہ کے مطابق جس طرح گورنمنٹ نے مجھے طریقہ مقرر کر رکھا ہے کہ آپ یہ فلان بوچر رہیں گے اس کے اوپر فلانٹ وہ سٹیمپ لگوائیں گے اس کو آپ ٹریئر کے اندر کے لے کے جائیں گے وہاں سے سٹیمپ لگوائیں گے اور اس کے بعد نیشنل بینک یا جو بھی بینک ہے اس کے اندر آپ اس کو جمع کروائیں گے جو بھی طریقہ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ ہی اس کو جمع کروانا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومتی واجبات کے علاوہ کوئی دیگر واجبات محصول کرنے پر کوئی شخص جو ہے وہ معمور ہے تو جس شخص پر بھی وہ واجبات بکایا ہو یا جو شخص دینے والا ہو تو ان کو ادائی کی کے لیے کولیکٹر کے طرف سے ایک نوٹس محصول ہوگا اس میں لکھا ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ رقم فلان تاریخ تک فلان جگہ پر فلان اس کے ایڈ گے اندر آپ نے آ کر جمع کروا دیں اور اس نوٹس کو جاری کرے گا جس پر اس کو یقین ہوگا کہ اس بندے نے واجبات لازم جمع کروانے ہیں تو جس نے لازم جمع کروانے ہوں گے اس شخص کو وہ نوٹس جاری کرے گا کولیکٹر یا ریونی افیسر اور وہ ریونی افیسر ان لوگوں کو ادا بھی کر سکتا ہے جن کو کسی قانون کے تحت اقدار بنایا گیا اس میں دو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں دوسری بات کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار نے آپ امد کو پیسی جمع کروانے ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ذمہ دار نے حکومت سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی کہ ذمہ دار کو شک ہوتا ہے کہ میں بات سے کس بندے کو جمع کروانے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ریونی افیسر کو شک ہوتا ہے جی کہ یہ جو بندہ مجھ سے یہ پیسے کلیم کر رہا ہے آیا کہ یہ بندہ اریجنل ہے یا نہیں ہے بعض اوقات عدالتیں ہیں اس طرح کا آرڈر دے دیتی ہیں کہ اس بندے کو حوالے کیا جائے تو پھر جب اگر ریمنی افیسر کو اس کی اوپر شک بزرتا ہے کہ آیا کہ یہ اریجنل بندہ ہے یا نہیں ہے تو اس کی انکوائری بھی کر سکتا ہے جب تک کہ وہ پوری تسلیم نہ کر رہے تو پھر وہ اس وقت تک اس کو پیسے نہ بھی دیں تو وہ اپنے پاس بطور امانہ گورنمنٹ کے خزانے کے اندر اس بندے کے نام کے اوپر وہ رکھ سکتا ہے اور اس وقت تک اپنے پاس روک سکتا ہے جب تک کہ وہ شخص سیول کورٹ سے اپنے حق میں ڈگری نہیں لے کے آتا اگر وہ ڈگری لے کر آتا ہے تو وہ پھر وہ ریمنی افیسر پاباند ہوتا ہے کہ اس ڈگری کے مطابق اس کو رقم ادا کرے یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ریمنی افیسر جائے وہ شخص میں پڑھ جائے کہ آیا کہ بندہ یہ انٹائٹل ہے یا نہیں ہے اور یہ ایسی صورت کے اندر ہوتا ہے بعض وقت یہ جب کوئی بندہ کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کے صرف سے کوئی پیسے ملتے ہیں تو وہ ایک بندہ آ جاتا ہے تین وہ رسات پیچھ رہ جاتی ہیں اور تیسرا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اندر سول وارس ہوں تو پھر وہ ریمنی افیسر اس کی انکواری کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ اس کے اندر وارس ہیں تو پھر اس کے مطابق اگر وہ فیصلہ کر پائے تو ٹھیک نہ کر پائے تو کہہ دیتا ہے بھائی آپ سیول کورٹ سے آرڈر لے کر رہے ہیں تو پھر وہ سیول کورٹ سے جب تک آرڈر نہیں لے کر آتے تو وہ ریمنی افیسر جو ہے ان کی اماؤنٹ یہ ہے وہ بطور امانت حکومت کے خزانے کے اندر وہ جمع کروا سکتا ہے جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تیسی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی دعویٰ وغیرہ حکومت کے خلاف یا بورڈ آف ریمنی کے خلاف داہر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی ریاستی ملازم کے خلاف داہر ہو سکتا ہے اس میں اگر کوئی انہوں نے کوئی ایسا کام جو ایکٹ حاضر کے تحت ان کو کرنے کے پابان ہو ان کے اوپر لازم ہو ان کے فرائز کے اندر شامل ہو اور وہ کام انہوں نے پوری نکنیتی سے کیا ہو تو ان کے خلاف پر دعویٰ نہیں ہو سکتا مگر ایک شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس نے بورڈ آف ریونیو سے گورنمنٹ سے اگر کوئی اپنی جو اس کے ڈیو واجبات ہیں جو گورنمنٹ کی طرف اگر اس لیے وہ گورنمنٹ سے لینے ہو تو پھر وہ گورنمنٹ کو بھی اس کے خلاف بھی گورنمنٹ کے خلاف بھی کیس کر سکتا ہے اور بورڈ آف ریونیو کے خلاف بھی کیس کر سکتا ہے اور اس صورت میں کیس داخل کر سکتا ہے جب گورنمنٹ نے پیسے دینے ہو یا کسی ایک بندے نے دینے ہو اور وہ بورڈ کے پاس جمع کروائے ہو اور بورڈ وہ آگے اس کے خلاب بھی دعویٰ کر سکتا ہے اگر کوئی قویسن ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے نئی ویڈیو کہنا تنگا اللہ حافظ